موسیقی 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 ناظرین برک ایسوسیشن دے باننی آصر وزا آصف صاحب سڑنا موجود نے تینہ کوئی الیکشن دے بارے جی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کی تک خیالات نے جی آصر وزا آصف صاحب پوچھیں الیکشن دے بارے جی تک کی خیالات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنکاران دے فلاہو بحبود واسطے الحمدللہ فیصلہ بعد دا واحد ریسٹر دارا ہے برک ایسوسیشن ایسا پورا نامہ برک ایسوسیشن فار ریکوگنیشن کوالٹیز ایس تمام فنکاران دے ہے ایس صرف سٹی یا آٹسٹان یا فلم دے نہیں فن دے کسے بھی صنف دنال بندہ تعلق رکھ دا میوزیشن آو سنگر آو کوئی بھی ہے او اس دارے دا رکن بان سکتا شاعر آو کوئی رائٹر آ دی بادان شبر آ فن دے کیونکہ ایسا نامہ فار ریکوگنیشن کوالٹیز یعنی پہچان خوبیاں دی کسے جو کوئی بھی خوبیاں ہوئی تے اس دارے دے پلیٹ فارم تے آگئے اپنی پہچان کرا سکتا اور الحمدللہ فیتلا باد دا واحد ریسٹر دارہ جڑا فنکاران دی فلاہو بیبود واسطہ تھر گھر میں عملہ قبل ازئین اس تو پہلے کوئی تے دارہ ریسٹر نہیں ہے تے آجا الحمدللہ دے الیکشن دا یہ نقاض کیتا گیا دوہزار اکی دے جڑے الیکشن نے اس سپر مارکیٹ دے وجہ ہو رہا ہے آن لائن الیکشن دا یہ نقاض کیتا گیا باوجہ قومی صورتحال جڑی کرونا دے وجہ تو مخدوش صورتحال دے وجہ تو اسی آن لائن الیکشن دا یہ نقاض کر رہے ہیں بس صورتے دے گرے فیزیکل ہی ہونا دی گا تے الحمدللہ تمام فیصلہ باد شیئر دے فیصلہ باد ڈیویزن دے اور ارد گرتوں دوسرے علاقے دے لوگ بھی جڑے دلچسپی دے اظہار کر رہے ہیں اور بات چڑھ کے لیکشن دے جیسا لہ رہے ہیں بہت شکریہ آسو بھائی اللہ تعالیٰ تن کامیاب کرے تو اسی اس طرح سارے لوگوں نے کٹھا گیتا ہوا اور فنکارہ دی فلاہ و بہبود واسطے اسی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ازاد تنو تاٹھے دے بہت زیادہ رحمتہ کرے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن بہت کامیاب ہونگے اور جیڑا بھی الیکشن جتے گا وہ فنکارہ دی فلاہ و بہبود واسطے کام کرے گا بہت شکریہ سر بہت شکریہ تینکل میرے بانی جناب جاندے جاندے میں آخری گال کرانگا کہ ایدہ نام برک اسوسییشن رکھن دی وجہ ہے کہ میرے دادا مرشد نے قبلہ حبیب الرحمان برک ردھیان لیوی رحمت اللہ علیہ انہ دا مظہار ہے جو برجی شریف اور فلمی دنیا دے ہوتے انہ دی پہلے بھی نظر کرم رہی ہے شباب کرانمی صاحب جو ڈیکٹر ہوئے ہیں انہوں نے دعا سی ساگر صدیقی صاحب انہیں سو بچ بیٹھنے ہی لیتے گے انہیں سو بچ بیٹھ کے بندے دانشور بن گیا جناب اشفاق احمد صاحب واسطف علی واسطف صاحب اے سارے لوگ انہ دی سو بچ بیٹھتے تھے گے اور وہ دادا مرشد نام تے دارہ بنایا گیا اور میرے پیرو مرشد نے مولا عبدالگفار زفر صابری انہیں بزرگان دی نظر انہائیت دے نال ازیہ فنکارانو لے کے اور شفاہ فیہ دلگام زننا بہت شکریہ سار بہت شکریہ ناظرین اے سی آسف واسطف صاحب برک ایسوسیشن دے بانی تے ہن چل دے ہیں ہن سی دوسرے فنکارانو پوچھ دے ہیں کہ الیکشن دے بارے چونہ دے کی خیالات نے ساڑے نا مجود نے اے ڈی نفیس صاحب ایک نام ڈرامی دنیا بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلوں تو میں تو اڈے تاونتوں اور تو اڈا جڑا تسی تاون کیتا بڑا شکریہ دا کردہ کہ فنکاران دی فلاو بے بود واسطے تسی بھی موقع دے پہنچے ہو ورنہ فنکاران واسطے کس نے کی کرنا میڈیا بھی بہت کٹ کردہ وہ اپنے کماوے چیرندہ با کیونکہ زرد صافتہ زیادہ جڑا سول جڑا نا او چل پی آبا میں اس پلیڈ فرم تو اہی کما کہ آسف صاحب آسف نے جڑا کام کیتا وہ بہت ہی سونا تے نوے کھڑا کام کیتا وہ فیصلہ باد کی پنجاب لیول دے فنکارانو انہوں نے کٹھا کرتا تاکہ اپنی فلاو ببود واسطے کچھ نہ کچھ کرنا اپنے آپنو روشن کر سکنا صرف چند ایک فنکارہ فیصلہ باد دے جنہ دا نام ہاں اور وہ فنکار جڑے چھوٹے فنکارہ انہوں نے کچھ نہیں پوش دے آگے اور آسف صاحب نے پلیٹ فرم دے کے انہوں نے ایک کرن دی کوشش کیتی ہے اور انہوں نے پیار و دون دی کوشش کیتی ہے ایس وقت وڈے چھوٹے فنکار سارے کٹھے ہیں امیدہ کے چھوٹے ہیں انہوں نے آڑا کے چلنگے اور چھوٹے وڈے ہیں دا احترام کرنگے اور جیڑے دوست نراز نے کسے جا کوئی بائی کارٹ ویچا جا کوئی سو مسئلے مسائل انہوں نے دے کیونکہ دنیا داری ہوئی انہوں نے ایک زہر شاہ کے پلیٹ فرم دنیا چھڑنا سی ایک ہی فیملی ہیں اسی سب کوشش ایک کی ہیں فنکار ایک کی ہے فنکار ہمیشہ نازک ہوں داوا ایک دوی دی عزت کرنوارا ہوں داوا تے او بھی سارے ایس احسوسیش واپسون اور اپنا کردار داگرن اور رال مل کے اپنے مسائل حل کریے سارے پین پر آوا کوئی دے وچھ کوئی روڑے والی گالے نہیں آگی میرا سارے انہوں سلام تے تو اٹھا بھی بہت بہت شکریہ سارے فنکار ہمیشہ نازک ہوں داوا اتفاق بڑی برکت ہوں دی ہے کیونکہ سارے فنکار آپس مل جانگے تے رہنمائی ملے گی انہوں بہت زیادہ انہوں دے مسائل جلدی حل ہونگے تے ہون سارے انہوں مجود نے بہت اچھے آرٹسٹ شاہ جمال صاحب جی اسلام علیکم شاہد بھائی جی والیکم سلام صاحب شاہد بھائی یہ الیکشن برک ایسوسیشن کروا رہی ہے تے الیکشن دے بارے چھے کی تاڑی تاثرات نے الیکشن کنے کامیاب ہونگے سر آصف رضا آصف صاحب دی جڑی کاوش ہے نا بہت زبردست کاوش ہے تقریباً پندرہ سال تو اسٹرگل کر رہے ہیں فنکاراں نے ایک فورم دے اتجمع کرن دی اور انشاءاللہ اللہ دی رحمنا وقت آیا ہون بہت دیر بعد دینا اسٹرگل تو بعد ایک ادارہ نے ریجسٹر کروایا چھے بھائی چار دی ایک چھوٹی جی دکان تو آغاز کیتا ہے نا نے اور اتھو آغاز کر کے پندرہ سالہ بعد اچھے پہنچ گئنے کے پورے فیصلہ بدے فنکاراں نے باور کران چھے کامیاب ہو گئنے کے ہی ایک ادارہ وہاں جیڑا تو اڈی فلاو بہت 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 سے کم کر سکتا اور انشاءاللہ اللہ دی رحمنا فنکار بھی جاگ پہنے اور فنکاراں نے بھی اپنا عیادہ کی تھا کہ اس فورم دے توسط دے نال ہی اپنے حقوق لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اے ادارہ ہی فیصلہ بات دے بچے بلکہ پورے پاکستان دے بچے فنکاراں نوانا دے حقوق لے کے دے گا اور اللہ دی رحمت دے نال اے رائز کرے گا اور فنکار اپنے حقوق لین گے بلکہ کھون گے انشاءاللہ جی 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 بلکل جی کیوں نہیں شاہ جمال صاحب بہت شکریہ رہا توسی اپنے خیالات دا اظہار کیتا الیکشن کرون چے تنکینی مشکلات دا سامنا کرنا پہا اس بارے ذرا ساڑھے نال زینوں کو دسو سارے الیکشن کروان واسطے بہت میند کرنی پہی آصف صاحب نے ایک ایک فنکار دیا ڈیٹا کٹھا کیتا اور انہوں نے امادہ کیتا ہے دے ہوتے کہ اپنا ایس دی رکنیت لین اور انہوں نے موٹیویٹ کیتا اے مشکل کام سی کیونکہ فنکار جیڑا ہوندہ جلدی ایک جگہ دی جمع نہیں ہوندہ اے علمیہ ماں فنکار ہیں دا لیکن انہوں نے موٹیویٹ بھی کیتا لوکانوں انہوں نے چارج بھی کیتا اور انہوں نے اس فورم دے جمع کیتا بہت مشکل کام سی جی بڑا ٹف ٹارگٹ سی انشاءاللہ اچیف کیتا انہوں نے تقریباً کو چھے تو سات سو فنکار ایسا وہ جیڑا جیسٹڈا ایسا دارے دے چلا دی رحمت دینال اور وہ ایک فورم دے جمع وہاں اور وہ فنکار نے جیڑے جینون فنکار نے اور جینا نوہوندہ تک کوئی بھی ادارہ انہوں نے حقوق نہیں دے سکیا فیصلہ بات دا فنکار جیڑا وہاں تسی سرگو دا چلے جاؤ تسی گجرہ والا چلے جاؤ ملتان چلے جاؤ ہر شہر دے ویچھ فنکار دا حقوق مل دا تک لہور بھی چلے جاؤ لہور تا ماشاءاللہ بہت بڑا فورم کتے بھی چلے جاؤ فنکار حقوق مل دینے لیکن فیصلہ بات یعنی ایک ستیلی ماندہ فنکار دینال سلوک کیتا جا رہی ہے سی ستیلی الادالہ سلوک کیتا جا رہی ہے سی اور اینا نوہ حقوق نہیں سی مل رہے ہونے فنکارانو شعور اجاگر ویعوا اور انشاءاللہ اللہ دی رحمت دینال اونالا وقت فنکاران دا ہوئے گا اس فورم دے ہوتے فنکار اپنے حقوق رائٹ لینڈ گئے انشاءاللہ جی ساڑی دعاوی تاڑے نال نے اے سی شاہ جمال صاحب ناظرین ہوں ساڑے نال نے پاکستان دا ایک نام بہت بڑا نام علی ایمان لونے والا صاحب جنہ نے سنگنگ دے ویچے اپنا نام پیدا کی تا چل حمدللہ لوگ اور ان سنڈے نے اس ساڑے نال نے تو انہوں نے الیکشن دے بارے بچھ دے ہیں کہ انہوں نے کی خیالات نے اس الیکشن دے بارے اسلام علیکم علی ایمان صاحب جی والیکم السلام جی بہت شکریہ جناب مسعود صاحب تسیہ اپنے قیمتی وقت چوتھے ٹائم دیتا جی میں الیکشنوں دے بارے یہ کمانگا کہ بڑی زیادہ کاوش ہے تانوس سارے نے بلکہ میرے تو پہلے بھی جنہوں نے انٹرویو کیتا ہے کہ انہوں نے دس ہے کہ فنکارا نو ایک جگہ دے کھٹھا کرن واس تے بڑی بڑی پہلے دے کھٹھا کرن لی بڑی سٹگل ہے اس تو واضح انہوں نے ڈیٹا کولیکٹ کیتا ہے تے ہون جیڑا الیکشن آخری مراحل جا رہے ہیں تے اسی امید کردیں کہ جیڑا وی اس ادارے دا منتخب چیرمین آئے گا وہ فنکارا دی آواز بند کے حکام بالا تک پہنچائے گا تے جیڑے آج تکر وی سانو حقوق نہیں ملے تے انشاءاللہ وہ ساڑے لی انہی سٹگل کرے گا کہ ساڑے حقوق سانو لے کے دے گا اسی بڑے خوشہ کہ کم تکم فنکاراں لی اپنے لی تے کچھ کیتا ہے نا تے انشاءاللہ اسی جیڑا اگے بھی ایتا فیوچر بہت برائٹ دیکھ رہے ہیں تے اللہ تبارک تعالی جیڑا بھی کوئی چیرمین انشاءاللہ منتخب ہو کے آوے تے او ایک فنکار ہی ہوئے گا تے شالہ او دا کوئی دل نہ بدل جے اسی کہنے کے جدو وہ اپنے او دے دا کوئی غلط استعمال نہ کرے تے اسی بڑے پر جوش ہیں کہ اللہ تبارک تعالی جلدی تو جلدی کے ساڑا جیڑا چیرمین انشاءاللہ منتخب ہو کے آوے تاکہ اسی مسائل او دے سامنے اپنے رکھی جی بہت شکریہ علی امان لونے والا صاحب ساندوسی ٹائم دیتا تے ناظرین واقعی بلکل صحیح گالا کیونکہ فاکس بڑی برکت تھا اگر سارے فنکار کٹھے ہو جانتے انہوں نے مسائل بلکل حل کرنا کو مشکل گال نہیں ہے تے ناظرین ہونے سے اگے چل دے ہیں دوسرے اپنے فنکارانال گال بات کر دیں وان من شو جو پورے پاکستان دے وچ نمبر ون رہے اور کراچی لاہور اور پورے پاکستان دے بہت سارے شوز کیتے اور بہت زیادہ مقبولیت حاصل کیتے تے انہوں کو پچھنے ہیں الیکشن دے بارے جلفی صاحب دا کی خیال ہے جی جلفی بھائی اسلام علیکم والاکم سلام جناب میں الیکشن جڑا سی قرار ہیں ہاں سی برک اسوسییشن جناب آصف رضا صاحب جناب اور اے او ادارہ کے جڑا سی رن مل کے بنایا جناب آصف صاحب اسم نے لوگ کے مستری دے سی انہوں نے اٹھاں فڑا ہونا لے ہیں تے اٹھاں پڑا پڑا کے ایسے لئے ادارہ ایسا بن گیا ماشاءاللہ کے فیصلہ باہت دا کوئی بھی فنکار آرہا ہے اس بیلڈنگ دے وے شامل ہے اور ساری کٹھا کٹھ کرن دا ساڑا ہے کمیشن سی تاکہ ایک فنکاراں ایک موٹ ہو جو ہے نا اور کے اندھر ایک کانا پھوٹو آنے کر کے ٹوٹ دے دا فنکاراں ایک کانا پھوٹو دے ٹوٹ دے نہیں آیا چیتی ہے فنکاراں ایک کانا پھنا آگے انہوں نے اگر ایک موٹ کیتا ہے انہوں نے توڑنا ہونے بہت آخا ہے انشاءاللہ جڑے تو چیرمن بنے گا وہ فنکاراں دی گل بھی سنوے گا اور انہوں دی گل اگے تاکی بھی لے آگے جائے گا اور انہوں نے حقوقی بھی لے آگے دے گا انشاءاللہ میں نے بڑی امید ہے کہ ایسی رالے مل کے محنت بہت کیتی ہے بہت سٹگلان وے چاہیاں بڑیاں مشکتان وے چاہیاں تاں تا آگے مثل کے بھی ایڈا فنکاراں دے گا دا رہا ہے میں ایک شیر کواں کا فنکاراں لی کہندے لے کہ کلا ہووا تے سوچاں دے کھولاں گنجلتے محفل ہووے تے باگ بہار بندہ کلے فسندہ نانے فن نادش رت جگر دی 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 دے شاکار بندہ تاں دی دی دے لکھاں جگراتے ہیں دا پھر جاکے ایک فنکار بندہ اے فنکاراں لی بڑی سٹگل کیتی ہے جناب آج ایک پلیٹ فارم دے کٹھے ہوئے انہیں برک اسوسییشن دے ادارتوں جڑا بھی جتے گا انہوں اسی ویلکم کما گے اور سارے اندھا چیر میں انہیں سارے فنکاراں انہیں جڑا بھی جتے گا انشاءاللہ سارے انہوں حقوق بھی لے گے دے گا تے سارے انہیں حق دی لڑائی بھی لڑے گا انشاءاللہ ہم انہوں بڑی امید ہے کہ فنکاراں پورا اترانگے انشاءاللہ جی جی زلفی صاحب کیوں نہیں انشاءاللہ الیکشن سارے بھی دعا ایک الیکشن کامیاب ہوئے ناظرین زلفی صاحب بہت مترک نے الیکشن دے ویچے تو انہوں کو بچھاں گے اس الیکشن دے ویچے کےڑے کےڑے میدوار نے جڑے آپس مدے مقابل نے اور مقابلہ کر رہے ہیں جی زلفی صاحب سارے ناظرین دوستو جناب سارے کمیشل گروپ دے جناب چیرمن جڑے نے جناب رضوان ملک صاحب نے وائس چیرمن زاہد حاشمی صاحب اور گیاران بندے انہوں نے کلوتے نے گیاران رکن کے میٹی ہے اور اے الیکشن جے حصہ لے رہے ہیں جناب اور زلفی صاحب اے دس سارے ناظرین نو انہوں نے مقابلے تھے کون نے انہوں نے مقابلے تھے جناب تسلیم باس رکشا جنہوں نے نشانے تے انہوں نے نال جشان صاحب نے یہ بھی گیاران رکن کے میٹی ہے جناب گیاران فنکار اتنوں کھڑے نے انہوں نے آپ پچھ مقابلہ ہو رہے ہیں اور بڑا طرف مقابلہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تالہ تانو بڑی اچھی امید ملے گی جناب بڑی فائٹ کر رہے ہیں ایسے والے الیکشن تڑا تڑا ہو رہے ہیں وورڈ تڑا تڑا کاس کرا رہے ہیں میں نے امید ہے کہ الیکشن بڑا فسک ہوئے گا بڑا اچھا الیکشن ہوئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ ظلفی صاحب ناظرین ایسی ظلفی صاحب تو انہوں نے اگے چل دے ہیں اور بڑے فنکار نے انہوں کو پچھ دے ہیں کہ انہوں نے الیکشن تڑا کی خیالات نے شکور کورڈو صاحب الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن تڑا کی خیالات نے ہاں جی الیکشن تے ہو رہے ہیں انشاءاللہ امید تے بہت ہے دیکھو دونے پارٹی ہیں اپس ٹکڑا ہو تو چنگا ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے رکشا انشاءاللہ جی تے گا امید تے بہت ہے دیکھو اپنے اپنے خیال آگا تھا ہے لگتا ہے ناظرین خاص ہی محبہ تا شکور کورڈو صاحب نو گفور کورڈو صاحب دے چھوٹے پائنے انہوں نے خاص محبہ لگتی ہے تسلیمی بہت صاحب رکشے نال انہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں تے انہوں نے پوچھتے ہیں کہ یہ الیکشن کتے دیکھتے ہیں اس الیکشن اپنے خاص ہی محبہ لگتا ہے پاکستان دے ویچے سب تو زیادہ ٹک ٹاک دے ویچے سب تو زیادہ انہوں نے چودہ ہزار ٹک ٹاک اپنی بنائی ہے ماشاءاللہ تے ایک نام بیدا گیتر بہت اچھے آرٹس نے تے ناظرین انہوں کو پوچھتے ہیں کہ الیکشن جڑا ہو رہا ہے برک اسوشیشن دا او دے بارے جنہوں نے کی خیالات نے جی اسلام علیکم شاکرمائن صاحب جناب الیکشن دا یہ ہے کہ دھوما دی گیموں گیمیں گیمیں ہیں دھوما دا زیادہ تو دھوما دا زیادہ تا اور تے لگ رہا چراغ دا بھی لگ رہا تے رکشن دا بھی لگ رہا تے الحمدللہ دیکھو کہ نور اب بیزت دن دا الحمدللہ یہ ہے کہ جیڑا بھی ہوئے گا وہ ہی ساڑے فنکاران دی ساڑی ہونسلاب ساہی کرن گے اور ساڑنال وہ تامن کرن گے الحمدللہ کوشش تاہی ہے کہ ایسے وقت دو بھی پارٹیاں بہت زیادہ تو زیادہ انہوں نے ایسے وقت مشہوری ہے کہ زیادہ تو زیادہ فیصل آباد ویچ فنکار سارے تشریف لیا گیا ہے دوروں دوروں فنکار بھی آئے اللہوروں بھی آئے فیصل آبادوں بھی آئے ملتانوں بھی آئے سارے چہرہ جو آئے تے الحمدللہ دیکھو کہ نور اب بیزت دن دیا ایسے وقت دو بھی پارٹیاں زور ہیں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ شاکر مائن صاحب ساڑی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی جیڑا بھی اس الیکشن جتے انہوں توفیق تاہ فرمائے کہ وہ فنکاران دی فلاہ و بیبود واسطے کام کرن اسلام علیکم شاکری صاحب والیکم اسلام جناب کی آلچال ٹھیک و طبیعت کیسی ہے آپ کے جی اللہ تعالی بڑا کرم شاکری صاحب شاکری صاحب الیکشن دے بارے کی خیالات نے جڑے برک ایسوسیشن الیکشن کروارہی ہے ادھے باری تاڑک کی خیالات نے بسم اللہ الرحمن الرحی گزارش ہے کہ جڑی برک ایسوسیشن الیکشن کروارہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے فنکاران دی ویل فیر آستے فنکاران دے تحفظ آستے سوسیٹی بنائی گئی ہے سوسیٹی بہت اچھی بنی ہے اور آج تک انار سا ہو گئے 35-36 سال ہو گئے فیسرہ بار ڈیویزن دیتے کوئی بھی ایسی سوسیٹی نہیں بنی لیکن آصف رضا آصف صاحب نے برک ایسوسیشن بنا آکے بہت اچھا کیتا ہے فنکاران دے تحفظ آستے آج جو دا دوزار اکی دا الیکشن ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ دوزار اکی دے بیچ سارے فنکار ایک پلیڈ فارم تے کھڑے ہوئے ہیں دیکھو چراغ بھی ہے رکشہ بھی ہے رکشہ دے بیچ بھی سینئر آٹرسٹ لے چراغ دے بیچ بھی بڑے سینئر آٹرس لے دیکھو دوزار دی گہمہ گہمی ہیں جنو را بریزت دوے جی جی بلکل شاہدی صاحب بلکل ساڑی دعا ہوا کہ جیڑا بھی بندہ جتے کوئی بھی سارے اپنے نے کسی دے بھی ہار نہیں میں دے اپنے دوستانوں کہ جیڑا بھی ایلیکشن جتے کی اگے آوے وہ صرف برک ایسوسیشن آستے کام کرے آیا کہ وہ اپنے آستے کام نہ کرے برک ایسوسیشن دے جنوی فنکار نے او دے بیچے انہ دی فلاو بہبود آستے کام کیتا جاوے اللہ پا کے نانو تندرستی دوے اللہ پا کے نانو کامجابی دوے جیڑا بھی جتے کے آوے بہت اچھا آوے اور ویل فیر آستے کام کرے برک ایسوسیشن زندہ باد پاکستان پائندہ باد بہت شکریہ شاکری صاحب بہت شکریہ شاکری صاحب نے ہونکے چال دے ہیں ناظرین دو ناظرین صاحب نظر آگے نے کمرشل گروپ دے چیرمین رضوان ملک صاحب تے انہوں پوچھتے ہیں الیکشن دے بارچ تے انہوں دے کی خیالات نے اسلام علیکم بہت مہربانی پہلے تو اڈے چینل دی جنہ نے کوریج کرن لی آئے ماشالالل ایکشن ساڈا جا رہے ہیں دعا کرو کہ اسی جتی ہے کیونکہ میں ہمیشہ فنکاران دی فلاو ببود لی اگ گئی رہا کسے کام کوئی سادکابہ سٹی دا ہے کوئی فیصلہ بات دا میں نے یہ نہیں ہندا میں نے ہندا ہے کہ فنکار ہے چھوٹا ہے یا وڈا ہو دی الحمدللہ شروع تو لے کے ہون تک امداد ہی کیتی ہے امداد بھی نہیں ہندی ہے ساڈا فرض ہے کہ چھوٹے فنکار نہ پیار کرنا مگر فیلڈ جیڑی ہے آج کل تھوڑی جی ہٹویں جا رہی ہے دعا کرو تو اڈے چینل دی لوگاں نو کہہ رہے ہیں اللہ دی رحمت نا اچھے ڈرامے شروع ہو رہے ہیں فیملیاں آن گیاں شروع ہو جان گیاں دعا کرو آرٹسٹ بھی ایک کو جان جس را جساڈا یہ الیکشن ایک کو اوکے حالے تک کوئی لڑائی نہیں پہلا الیکشن ہے برک اسوسییشن دی طرفوں آصف رضا آصف صاحب تھا میں شکر گزارا جیڑے فیر الیکشن کرارے ہیں تے بڑا مزہ آ رہے ہیں باقی ہار جی تو مقدرہ دی جی جی بلکل جی اس طرح ہی ہے تے رضا ملہ صاحب اے الیکشن جڑا ہو رہے ہیں اے دے بارے چے تسے دس ہو گئے کہ کنی منت کرنی بھئی تا نو سارے فنکارہ نو کٹھے کرنے لگی کنی منت کیتی تیسے سر دن رات ایک ہو گیا ویڈیو گروپ جنے میں صبح گڑی کٹ رہے ہیں وہاں تے دو دن بعد کار جا رہے ہیں بیگم تے کروکڑا نو پھرندہ ہی کہ کنی در ایڈے الیکشن سانو نہیں چاہی دے مگر الحمدللہ الحمدللہ برک اسوسییشن بانی آصف رضا دیئے اس میند تے اسی خوششاہ کیونہ نے میند کر کے سانو میند کرنے تے باقی میں پبلک نو کہہ رہا ہے پی ایس ٹی وی نو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل آئیک آن دبانہ نہ پھلنا بڑا اچھا چینل ہے اللہ حافظ لو ناظرین سامنے نظر آ رہے ہیں عبدالسٹار جادوگر صاحب اسلام علیکم عبدالسٹار جادوگر صاحب اللہ علیکم سلام سر کے حالے ٹھیک ہو خیریت اللہ بڑا کرم تسی سناو سب خیر خیریت ہے شکر الحمدل آج تے بڑے خوش آج الیکشن دے نا انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں کہ ساڑھا الیکشن دے نا منجل مقصود پہنچوے خیر خیریت نال اور جڑھا بھی جتے ہیں انشاءاللہ اسی لوڑیاں پاہنگے تم اللہ پاہنگے کیونکہ سارے سہادے ہیں سارے جنہیں بھی فنکار آپ پر دوچہ اسی ایک فیملی ہیں تو انشاءاللہ بڑا مزا آ رہا اور جڑھا بھی جتے ہیں انشاءاللہ اسی پنگڑے پاہنگے تم اللہ پاہنگے دعا کرنا کہ اسی اپنے مندل مقصود پہنچی انشاءاللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ تم کامیاب کرے جی ایلیکشن کے بارے ہی دسو کے ایلیکشن کون منققت کروا رہے ہیں اس بارے ہی کو دسو کے ساڑے آصف رضا آصف صاحب نے جنہیں بہت کافی دیر تو جانے کے ہونا فنکارا پرامہ واسطے ہمیند کر رہے سکے کہ فنکارا جانے کے قدارہ انہوں نے بنایا اور ریجسٹر کروایا ریجسٹر کروا کے انہوں نے فلمہ سینسر کروا کے لوگ آتی ہیں یہ ساڑے فیصلہ باد واسطے بڑی بڑی گالا ساڑے واسطے بڑی خوشتی گالا کہ آصف رضا آصف صاحب نے ساڑے فنکارا واسطے ایلی میند کی تھی ہے اور انہوں نے جانے کے سینسر کروا کے فلمہ لگوایا بھی دیتی ہیں اور اس تو لہا ہور بڑا کچھ جانے کے کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ بہت کچھ ہوئے گا بڑا نہ ہوئے گا فیصلہ بادہ انشاءاللہ اللہ خیار کرے جس طرح لہا ہو رہا ہے اسے طرح پورے پنجاب چھے اس تو بعد پورے پاکستان چھے پاکستان تو بعد انشاءاللہ پوری دنیا دے جڑا نا گوجہ کا ساڑے سا دارے دا جڑا ریجسٹر دا رہا آصف رضا آصف صاحب نے کروایا جی جی بالکل جی ساڑی بھی دعا تے تسیہ دستو کے اپنا عبدالستار جادوگر صاحب کے الیکشن چھے کنے لوگ اس سالے آرہے ہیں پہلے تین پارٹیاں سی ایک پارٹی نے ڈلے کر دیتا دو پارٹیاں بچیاں تے اوہے چھے تسلیم عباس صاحب تے انتخاب انشان رکھشا ہوا دوسری پارٹی ہے گیا ساڑے زہر آشمی صاحب نے تے اپنا ساڑا کمرشل گروپ ہے گا تے انشاءاللہ کمرشل گروپ جڑا دو پارٹیاں ہیں دوہاں جڑا بھی جیتا ہوئے گی انشاءاللہ اللہ کھار کر ساڑی فنکاراں دیتا بہت شکریہ عبدالستار جادوگر صاحب ناظرین اے سی عبدالستار جادوگر صاحب جی اکبر بائشہ صاحب کیا آلے سر ٹھیک ہو راضی بازی جی جی الحمدللہ شکر اللہ پاکدار ناظرین نال ساڑے موجود نے صدیق طبصم صاحب اسلام علیکم صاحب اللہ رہ بڑا کرم جی بہت مہربانی صدیق طبصم صاحب دن رات ترقی عطا فرماوے اے چینل ساڑا ایک تھان تھاندے میں شور ہووے ہر چینل تے جڑا بھی بندہ لاوے کہ سامنے ساڑا جڑا نا پی ایس چینل چالدہ ہووے اور ہر بندہ تو آڑے سارے دوستان کہ میری روکیسٹر سمجھ لو منت تر لائیے کیونکہ محبت ہوں دیے منت تر لائیے نہیں سارا نہیں منت لانے کرنا دی میرے پانی دیکھنے یہ کہ محبت ہے سارے سسکرائب کرن اور انہوں لائک کرن بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا صدیق طبصم صاحب الیکشن دے بارے ہی تاڑے کی خیالات نے ہاں جی الیکشن دے بڑا ٹاپ ہو رہا ہے اور برک اسوسییشن نے جیڑا ایک بہت محبت دا ثبوت دیتا خاص طورتے آصف رضا آصف صاحب نے بڑی اونا دے جنیمی ساتھی نے سارے ہندی جد و جد بڑی مضبوط ایک محنت نظر آ رہی ہے بڑا ایک پر اچھے طریقے دے نال لیکشن ہو رہی ہے جی دو بندے کھلوتے نے جی تسلیم عباد صاحب اور رضوان صاحب ملک رضوان صاحب وہ بڑا ٹف میچ ہو رہی ہے جی باقی ہار جیتے تو انہوں پتہ نصیبان دی اندھی ہے اللہ پاک جیڑا بھی یہ دے وہ چاہوے جی تکے آوے وہ برک اسوسییشن دے جتنے بھی فنکار نے کہ ایک آواز اس بندے نو بننا چاہیے جی بلکل بہت شکریہ صدیق طبصم صاحب بہت میرے بانی دا ڈی تین آزرین ساڑھیں نال مجود نے قربان جعفری صاحب انہوں کو پوچھ دے ہیں کہ انہوں نے الیکشن دے بارج کی تاثرات نے جی قربان جعفری عوض بللہ ہم نشیط وانردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے تمام دوست احباب جتنے آن لائن ہیں آف لائن ہیں سب نو قربان علی جعفری ویلکم کردہ برگ اسوسییشن چونکہ سر آصف رضا آصف صاحب دی بڑی کابش ہے اسی ممبر ہیں بقیدہ الیکشن کروانے آلے ہیں اسی یونا دی ایمانداری دن دے نالا اور ہنڈر پرسنٹ او ایماندار نے الیکشن بڑا انجوائے کر رہے ہیں اسی اور جیڑا بھی جت کے آوے میری دعا آیا کہ او خالق مالکو انو میرڈ دے فیصلے کرنے دی توفیق دوے اور اچھے اچھے فیصلے کرن اسی جتنے آلے کینڈیڈ تو اہی امیدہ رکھ دے ہیں پاکستان زندہ بات جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ سر ان ساڑھے نال مجود نے اکبر بادشاہ صاحب ساڑھے بہت ہی پیارے دوست انہوں کو بچھانگے اکبر بادشاہ صاحب دے الیکشن دے بارج کی تاثرات نے جی جی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے دے میں مقصود صاحب نو پی ایس ٹی وی نو ویلکم کہنا وہاں کہ وہ اس صاف اور شفاف الیکشن نو کورج دینا ہے ساڑھی آواز فنکاران دی بار دنیا تک پچھان لے ہی ساڑھے کول آئے اپنے قیمتی ٹائم جو ٹائم کر دے ہی سی ویلکم کر دیں ساڑھی آئیشن رجسٹڈ ادار دا الحمدللہ جی دی میں پورے پاکستان کی بلکہ پوری دنیا دے فنکارانو مبارک بات دھوانگا کہ وہ کافلہ ہن تو رپیہ ہے فنکارانو نان لے کے ایک کر کے جی دا آغاز فیصلہ بات تو ہے ایک بندے نے وعد ایک بندے نے شروع کی تا سی تی الحمدللہ فیصلہ بات چنیوڑ سرگودہ سمندری رجانہ اتھوں تک دے فنکار الحمدللہ برکہ سوسیشن دے ممبر نے جی دی جی ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ تے ایک بندے دی کعوش سی او لے گے ترے آسی وی رلے لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ ایسا نو ہون فخر ہو گیا کہ او دن ہون دور نہیں ہیں جس دن چھوٹے تو چھوٹا فنکار بھی جڑا نا اپنے آپ نو چھوٹا سمجھ دالا کہ چھوٹا نہیں ہوندہ کوئی بھی فنکار فنکار ہوندہ لیکنрат پتا ہے گا کہ ہونے میں کوئی پلیٹ فارم ملے گا میرے نہ کہتے کوئی حق تلفی ہو رہی ہے تو میرے نہاہیں میرا چیر مین کھلوتا ہے میرا دارہ کھلوتا ہے میرے نال میرے فیصلہ جلے دے فنکار کھلوتے نے اے ہونے فنکارہ نو ہور مزید جڑے چھوپے ہوئے فنکارہ لوکے ہوئے فنکارہ وہنے لئی اے کہ پیغام ہے کہ ہنو دیکھنے چینل نو اس پروگرام نو اور باران آپ برک اسوسیشن دا ممبر بنن بہت شکریہ جناف کیونکہ جدوں اکاٹھ ہو جاندہ پھر کوئی بھی انہوں نے کچھ نہیں کر سکتا انہوں نے سارے معاملات سارے بالکل صحیح ہو جانگے اور جیڑا بھی جیتے تو اپنے فرکاراں واسطے اپنی فلاو بہبود واسطے اسلام علیکم سر فاقر ناصف کی حال ہے ٹھیک اللہ دا بہت کرم سر بہت اللہ دا کرم فاقر ناصف الیکشن دے بارج کی تاڑی تاثرانے جڑا الیکشن ناج بھرک ایسوسیشن کروا رہی ہے آصف وزا آصف صاحب اے دے بانی نے اور وہ انہوں الیکشن نو منعقد کیتا انہوں نے اس الیکشن دے بارج کی تاثرات نے ناظرین دوستو پہلے تے سب دو پہلے جنابی کریٹرٹ سارا آصف صاحب دا ہے انہوں نے فنکاراں دے بارج آواز چکی اور فنکاراں دے بارج بیچوی کسے نو کسے نو ایسی آواز اٹھانی چاہی دی ایک دارہ ہے اے دارہ بہت بڑھائے اے دنال بڑے لوگ بابستان اے دارہ دنال جنابی کریٹرٹ سارا آصف صاحب نے جاندہ ہے انہوں نے میرے بانی انہوں نے فنکاراں واستے آواز اٹھائیے فنکار بھی کسے لیند دے بیچے کسے ادارے دے بیچے ناظر ہون اے سارا کریٹرٹ میں آصف صاحب دا شکریہ دا کرنگا انہوں نے فنکاراں دے بارے بہت اچھا فیصلہ کیتا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آصف رضا صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کی تا ناظرین تم داستے چلیے کہ رفاکت ناز صاحب صحاب ناز صاحب دے پتیجے نے تو انہوں کو پوچھتے ہیں کہ آج کل انہوں نے کی مسروفیات ہے جی سر دسو ناظرین نے اتاڑی آج کل کی مسروفیات آج کل مسروفیات ہے ہی ہے جی مسروفیات کی یہ ڈسٹرب بھی پھرن نہیں اے کرونا دیویا تو جنہیں بھی پوری دنیا مسلمان جنہیں بھی نہیں بابستہ لوگ انہوں نے مالک اپنی رحمت کرے اس بماری تو نجات دلاوے اسے طرح خوشحال پاکستان سالا پوری دنیا اسے طرح خوشحال ہو اسی تے اللہ پاک اگے اہی دعا کرنے مالک اس بماری تو نجات دلاوے جی بلکل جی بلکل جی ناظرین ایسی رفاکت ناز صاحب بلکل جی سانوے دعا کرنی چاہیے دیئے سارے نمیل کے کہ اللہ تعالیٰ ازاد اس کرونرے ذابطوں ساری دنیا نو محفوظ کرے کیونکہ بہت حالات خراب ہو گئے بہت زیادہ کیونکہ پریشانی ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں کام نہیں ہے کام بند ہو گئے نے سٹیج بند ہو رہے نے اللہ تعالیٰ کے دعا ساڑی کہ اللہ تعالیٰ ازاد سب سے رحم کرے